اور گرافک دیزنگ کی اس کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں کس رگاکار سے ہم انوانٹر اوبجیکٹس کو ریموو کر سکتے ہیں اپنی پکچرز میں سے اس کے لیے آپ نے ایک ایپ کر لینی ہے سنیپ سیٹ اپنے پاس بہت ساری ایپ سمجھون ہے لیکن سنیپ سیٹ کو آپ نے اس لیے کرنے کیونکہ اس کے ساتھ ہم اور بھی بہت ساری ڈیٹنگز کر سکتے ہیں جو بعد میں انشاءاللہ آگے کہ نیکس جو ٹوٹولز ہوں گے وہ سنیپ سیٹ کے اوپر بھی کچھ ہوں گے تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر جا کے ٹیپ کر کے اپنی کوئی بھی پکچر جو ہے آپ نے کر لینی ہے اس میں ایڈ جیسے میں سب سے پہلے یہاں پر کر دیتا ہوں کہ یہ والی ٹھیک ہے یہاں پر کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو ٹولز میں جانا ہے ٹولز میں جا کے ہم دیکھ لیں کہ اس میں سے ہم کی سرکار سے جو بھی انوانٹر ہمارے ابجیکٹس ہیں اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایڈنگ ٹولز آ رہے ہیں اس کے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جائیں گے ہیلنگ ٹھیکے سے اگر میں یعنی کہ چاہ رہا ہوں اگر اس جو بچے کو میرے ہاں سے ریموو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں میں جا کے اس کو ہیل سمپلی کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم مزید کر لیتے ہیں اس کو زوم کرنے کے ایک مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا اس کو اگر بغیر زوم کیے کریں گے تو اس کے جو بیک گرونڈ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے میں اس کو زوم کر کے کر رہا ہوں تو اس طریقہ کار سے ہم اس کو ہیلنگ کے ذریعے سے ریموو کرتے جا رہے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کیا بچا ہے ہمارے پاس تو یہ لے جی یہ آپ کے سامنے اس کا موجود ہے پورا ویو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ فرق ہے ٹھیک ہے پہلے اور بعد میں اس کا کار سے آپ کو کر سکتے ہیں اس کا شیڈو نیچے شو ہو رہا ہے ہم نے اس کو ریموو نہیں کیا ہم اس کو بھی ریموو کر لیتا ہے ہیل کر کے دوبارہ یہ میرے ذہن میں نہیں رہا تو یہ لیں شیڈو بھی ریموو ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہیلنگ آپشن سے یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بساؤکات مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی ریموو کیا ہے جو تھوڑا سا پیچھے سے اس کے کچھ پیچھ سا رہ جاتا ہے کبھی کبھی بار ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو اس کے ساتھ ہی دوسری ٹرک بھی بتانے والا ہوں ایک ٹرک یہ آپ کے پاس اس کے لئے جو دوسری ٹرک ہے ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہیں پر کس رکھاکار سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک object ہمارا ہو ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ بھی میں یہی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ہمیں اس کو کرتے ہیں پیچھے ابھی میں اسی پکچر کے پر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹول میں جائیں گے ہم اور یہاں پر ہمارے پاس option موجود ہوگا double exposure کا کہیں پر double exposure ہمارے پاس double exposure کرنے کے بعد ہم یہی پر add کر کے اور یہی picture جو ہے یہاں پر ہم دوبارہ add کر لیں گے اور ہم نے یہاں پر ڈونڈنا ہے کہ کون سی ہمارے پاس جگہ کا موجود ہے جہاں پر ہم اس کو place کر سکیں ٹھیک ہے اب اسی جیسا اسی کے compatible جو ہے وہ جگہ ہم نے اس میں دیکھنی ہے ڈونڈنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کرنے کے پاس آپ نے اس کی opacity ہے وہ کر لینی ہے full 100% اس کو کر دینا ہے OK اور OK کرنے کے بعد ہم جائیں گے اس کے retrive option کے اوپر ٹھیک ہے دیکھنے کے بعد ہم یہاں سے جا کے اس کو کسی بھی ایک ایک ہے اس کو remove کر سکیں گے تو اس کو بھی میں zoom کر لوں گا پہلے یہ ہمارا effect تھا تو یہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس ڈبل اکس پیم میں فیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کس میں کوئی پیچ کوئی ایسی چیز وہاں پر باقی جو ہے وہ نہیں رہے گی بلکل اریجنل میں میں جس رگرکار سے آپ کو کرنا چاہیں گے وہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں بیک واپس اور یہاں پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس رگرکار سے اس کا یہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے یہ پہلے کا اور بعد کا آپ کے سامنے ریزلٹس ہے ٹھیک ہے جو اپنے اوجیکٹ ریموو کرنا تھا وہ مکمل طور پر ریمو ہو چکے اس کے ساتھ ہی آہ میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ پکچر اس میں کوئی ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ہم میں ہمیں 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 جو ہے اگر ہم نے شروع کیا ہی ہے تو ایک اور ہو جانے چاہیے میرے پاس پڑی ہیں یہاں پر یہ ایک جو ہے وہ بیچ کی ہے میرے پاس تصویر اس میں یہ دو گوڑے ہیں اور آگے ایک خاتون ہے پیچھے ایک ان کے شوہر نامدار ہیں یا کوئی بھی ہیں تو وہ ان کو ناغوار گزر رہے ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ میں اکیلی ریڈنگ کرتی نظر آؤں تو اس لیے وہ اپنے شوہر صاحب کو یا جو ابھی ایک سویدرڈ ہے ان کو یہاں سے دفع کرنے کے موڑے ہیں لہذا ہم ان کو کرتے ہیں دون ہمیں انہوں نے دی ایک آسائنمنٹ ایک آرڈر کے بائی اس کو آپ رموو کر دیں اس کے ہمیں ملیں گے پہش ہے تو لہذا ہم یہ کر رہے ہیں اس رموو یا ہم اپنے کسی اور کوئی کام کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم فائیور کے اوپر کوئی پیڑ کام ہی کر دیں ہم کسی پرپس کے لیے کام بندہ کر رہا ہوں تو اس میں رموو کا جو پرپس ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو یہ ہم نے ہیلنگ کے ذریعے سے اس کو ہم نے ابھی کیا ہے رموو اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تھوڑا سائے زیادہ نہیں ہے لیکن کم بحرحل ہے تو اس وجہ سے اس کو اکنیزہ پیفر کئی بار نہیں کیا جاتا ہلیں یہ سین ہو چکا ہے بھائی صاحب کے ساتھ ان کا وجود وہ مسئل ترک مسئلت کے کہنا کی طرح یہ مارکٹ سے شارٹ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے دوسرا طریقہ ہم نے از یو جل پہلے بھی کیا تھا ہم بھی اس کے اوپر جا رہے ہیں میں اس کو کرتا ہوں وان ڈو اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں اس کے ٹولز میں لاس پہ جائیں گے یہ دوسرا پہ پہ پڑا ہے اس کو لے کے ہم یہاں پہ اس کو اٹھاتے ہیں ڈبل ایسپوجر کرنے کے بعد پکچر ایڈ کرنی ہے تو ہم سیم یہی پکچر جو ہے اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور ابھی اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ پلیس چلیس اوکے یہ ہم نے پلیس کیا اوپیسٹی اس کی ہم فل کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اور ویو ایڈٹس میں جا کے ہم یہاں پر برش کا یہ آئیکون ہے اس کو پہ جائیں گے اور پھر ہم اس کو کر لیں گے زوم ٹھیک ہے زوم کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے یہاں سے کلیر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں سے ہم اس کو اپجیکٹو رموو کرتے جا رہے ہیں اوکے یہ زوم پر کس لیے کہنا ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ اگر بھی اور اوپجیکٹ ہو تو وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے زوم کرنا بہتر ہوتا ہے اور اچھی سفائی سے اچھے پروفیشنل یا آپ کو کافی بن جاتی ہے تو زوم کر لیا کیجئے گا ویسے زوم کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ اچھے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو اس کی ہے ریزلٹ اچھا رہے آپ کے پروفیشنل ایک لوک اس میں شو ہو کوئی گند بڑھا نہ اس میں غیرہ نہ اس میں شو ہو تو یہ کام ٹھیک ہے اوکے لیجئے یہ ہم نے ریزلٹ کر دیا ہے اب پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ چوئی صاحب کے درگے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سای دیکھیں یہ ہو گیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اسی نہیں ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ بھائی صاحب یہاں سے ریزلٹ ہو چکی ہے یہ تھوڑی سی دوسرے والے گوڑے کی آگے سے جو دم میں وہ نظر آنے لگ گئی ہے میں اس کو کر دیتا ہوں اور پھر کرتا ہوں ٹھیک ہے اہاں پھر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آگے والے گوڑے کی دم میں جو ڈبل ایس پیجر میں پیچھے ہے تو وہ نظر آنے لگ گئی تھی اس لیے بھائی سوڑا سا سکو کرنا پڑا ہے اوکے لیں یہ آپ کے سامنے ہو گیا تو وہ چوہدری صاحب یہاں سے پھر غائب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میں ایک پکچر لاسٹ اور آپ کو جلدی دیکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم جا رہے ہیں میں نے سی ویو کی ساری جنرل پکچر نکالتا ہوں اس میں سے مجھے جدن بھی بل گئی تھی کیونکہ یہ اچھا ایک ہوتا ہے تو یہ ایک محترم ہے سی ویو پہ جا کے انہوں نے اپنی پکچر بنانے کی کوشی کی اور پیچھے سے وہ کچھ اوڈر صاحب کھڑے تھے بتا نہیں کیا اس کا نام ہے وہ جو بھی ہے چیز ہے وہ آگے بیچ میں ابھی اس کو یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں ہے تو ہم ہیلنگ پہ جائیں گے اس کو بھوم کریں گے فل والا اور جلدی سے غیب کر دیں گے بندے کو ٹھیک ہے اندھو کہیں گے بھائی صاحب آپ شکل گھوم کریں یہ گیا اور نیچے اس کا سایا بھی ہے ڈیفنیٹلی وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا یہ بھی گیا انتہائی سانتری کے سے یہ دیکھیں یہ سین ہوا ہے اچھا بلا بچارہ کھڑا تھا ہم نے اس کو مارکٹ سے شوٹ کر دیا بیٹ جاتے ہیں پھر وہی طریقہ دوسرا جو ہم اگر ہیلنگ کرنے سے آپ کا اپجیکٹس میں کوئی ڈسٹرمنٹس پیدا ہو رہی ہے تو آپ یہ والا طریقہ یوز کر سکتے ہیں عموماً جہاں پر پیچھے جو اپجیکٹس ہیں وہ ان میں بہت ساری چیزیں ہو یعنی کہ اگر کسی آفیس کا یا کسی آریگا پہ ہو تو وہاں پر چیزیں ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس سے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ پھر کر رہا ہوں یا کر رہے ہیں یا کر رہا ہوں چلو جو بھی ہے تو ہم اس کو کریں گے اور پہلے کی طرح ویڈیو ایڈٹس پہ جا کے یہاں پر ہم اپشن میں جائیں گے اس کے ایڈٹ کے اور اس کو اچھے سے کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ویسے ہیلنگ والا زیادہ چلائے کیونکہ اس دفعہ اس کے ساتھ پانی بھی آ رہا ہے اور پانی کا اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہاں پر کچھ تھا لئے ہیں ، ٹھیک ہے تو اس کے باواہد یہ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک願ی ڈوسٹ ūکے ہکیں میں لیں جی یہ کام ہوگا دوبارہ اپنے دکھا دیا تو اتنا سا کام ہے تو اچھے سے اس چیز کو پریکٹس کریں مختلف قسم کے اوبجیکٹس نکالیں اور ان کو ٹرائی کر کے دیکھیں تو آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے پتہ چل جائے کسی کا کار سے کسی کی ناک جیسے وہ ہوتا ہے میں ابھی بیس مصال دینے لگوں پاکستانی معاشر میں ہمارے رشتے داروں کی ناک ہمارے پرسنل میٹرز میں گشت جاتی ہے تو وہ ریموو کر نہیں ہو تو وہ بھی اس ٹول سے آپ ریموو کر سکتے ہیں تو اگر خیر وہ ریموو نہیں ہو سکتی یہ اس کا بہت بڑا ایک فالٹ ہے تو اس کے لیے باقی بھی اگر کسی بندہ جو زبردستی آپ کے معاملے میں ٹانگ سے رہا ہوتا تو وہ ٹانگ ریموو کر نہیں ہو تو وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں سنیپ سیڈ سے تو یہ اس طرح کی کام آپ ٹرائی کریں پریکٹس کریں تو انشاءاللہ کافی افیکٹیو ثابت ہوگا یہ ٹول آپ کے لیے ملتے ہیں اگلی کلاس میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں